اسلام علیکم رانا ادنانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو میں نے آپ کو پہلے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو دوسری شات پہ شوکر ہوں گا تو ماشاءاللہ میں نے بھائی سے ٹیم لیا ہے تو یہ چھوٹی شات ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کو بہت اشین ہونے جانور رکھے ہیں تو ان کا آپ کو شوکر ہوتے ہیں تو جو میرے دوست نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کر لے لائک کر لے اور فالو کر لے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو جانوروں کے استاد ہیں جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان سے ملاتا ہوں ماشاءاللہ فوجی ہیں ان کے والد صاحب بھی فوجی ہیں آپ خود بھی فوجی ہیں اور بھائی بھی فوجی ہیں یہ تینوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا بہت پرانا شوک ہے جانور تھوڑے لیکن اچھے جانور ہیں تو چلو میں آپ کو جانوروں کی اور استاد کی بتاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے خود صاحب ہیں فوجی محمد ارفان صاحب تو انہوں نے یہ جانور رکھے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کیونکہ میں تو نیا پلیئر ہوں مجھے تو پتہ نہیں کہ جانور کون سے اچھے ہوتے ہیں اور کون سے برے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی جانور اچھے ہیں اور پرواز والے ہیں تو فوج صاحب سے غزار شیاہ کہ فوج صاحب ہمیں جوانا اپنے جنوروں کا شوک کروائیں اور ہمارے دوستوں کو وہی جوانا شوک کروائیں تو یہ ایک خصوصی میری ویڈیو جوانا میرے دوست بابا افضال صاحب اور اسٹال آسم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یار فوج صاحب کہ وہ جوانا شات پر جائیں اور ہمیں جوانا ان کے جنوروں کا وزر کروایں تو جوانا میں ادھر آیا ہوں تو چلو فوج صاحب اور بابا جی آپ نے یہاں ہے کہ آپ کو آپ کو پسکتا ہے کہ آپ کو با با جی سے دیکھو ساڑی ویڈیو کیسے تھے دسیوں سانوں کے لیے فوجی صاحب جنور میں کمینٹ بھی کرنا ہے کہ لائک بھی کرنا ہے سانوں کے آہو جدہ تعلیم شوکرون ہے جنورہ بار کروں جی فوجی صاحب برمیاراں فوجی صاحب دنسانوں کے ساتھ دنسانوں کے ساتھ پر فوجی صاحب ہے دس ہونے درہاں کے لیے جانورہیں ہے جس طرح مجھ سے چیک روڑے لینا ہے تو ماشاءاللہ یہ فوئی صاحب نے جو نا بچوں والے جو جانور ہیں یہ علیدہ رکھے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی کو ایک پکڑا دیں تو ایک کی جو نا میں اچھا بتائیں کہ ان کی کا خاصیت ہے یہ جانور کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کی خوبی کیا ہے خامی کیا ہے یہ بتائیں ذرا میں کون سی نسل کا یہ ماشاءاللہ یہ آنکھیں جیک کریں یہ آنکھیں ہیں یہ کون سی نسل کا بھائی جانسرہ خوش صاحب بتا رہے ہیں جانسرہ پرانے جانسرہ کبوتر ہیں انڈین انڈین پرانے جانسرہ کبوتر ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور یہ آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آنکھیں یہ جو نا ان کی ٹانگیں بتا دیں ٹانگیں کون سی ہیں خوشک ہیں کون سی ہیں وہ وہ بابا جی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ یہ ٹانگیں ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیں ساتھ میں جی لازمی ہمیں بتانا ہے یہ جانور کون سے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں پرانہ شوق ہیں ان کے والد کا ان کے دادہ نے رکھے تھے اور والد صاحب بھی رکھ رہے ہیں اور اب فوئی صاحب کا بھی چھوک یہ ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ ان کے ساتھ مادی لگی ہوئی ہے وہ نار تھا یہ مادی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں اس کا یہ کونسا اس کا جونسری کلسیری مادی ہے یہ اس کی جو نا ٹانگیں ہیں چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی یہ ایک اور بتایا فوئی صاحب نے بگا کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لمب ہے لمبے چہرے والا یہ چیک کریں ماشاءاللہ بچوں کے لئے رکھا ہوا ہے فوئی صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت ہے فوئی صاحب اس کے ساتھ مادی جو ہے نا وہ چیک کروا دیں ماشاءاللہ جی یہ جو بگا کبوتر میں نے بتایا آپ کو اس کے ساتھ یہ مادی لگی ہے اس کی آنٹی جائے کے سلیٹی مادی ہے یہ بتا رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو پتلی آکھ ہے یہ پتری پتری آنکھ پتری آنکھ ہے یہ بتا رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اللہ پاک سلامت رکھیں ان کے جامروں کو ماشاءاللہ جی خوشک بنجھے ہیں ان کے دیکھیں یہ خوبصورت ہے یہ ادھر بھی انہوں نے یہ چھتر بغیر لگایا ایک ادھر ہے اور ایک ساتھ یہ ہے ماشاءاللہ یہ ساتھ میں یہ دیکھئی ہے ایک یہ ہے شتر اور ایک ساتھ میں یہ ہے یہ دربی لگایا ہے اور ٹانگ اور شتر لگایا ہوا ہے ہی دربی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ بتا رہے ہیں بھائی میل گلاب سیرہ کیا نام ساتھ پر باز کر جگہ تیسری مورچ کبوتر تیسری مورچ ہے جناب تین دفعہ فوئی صاحب بتا رہے ہیں کہ تین دفعہ بھائی بن کرو آگے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ دیکھنے چیک کریں آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ مادہ ہے یہ نعرہ تو اس کے ساتھ مادہ بھی بتاتے آپ کو کیسی ہے وہ چلو جی بتائیں آگے آگے مجھے دوسری ان کے پنجھے چیک کر لیں یہ بنجھے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو نا کل سیری مادی بتا رہے ہیں فوئی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ بڑی شیئر کی کبوتری ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑی لمبی کبوتری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یار دوستوں ساتھ میں یار بتانا ضرور کہ یہ جنور فوئی صاحب کے کس طرح گیا ہیں اور بابا جی اور استاد آپ بھی بتانا ہے فوئی صاحب کے جنور کیسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ انڈین کبوتری ہے فوئی صاحب بتا رہے ہیں اور ان کو ان کے رنگ بھی ان کو جو ہیں انڈین لگے ہوئے ہیں یہ ان کی آنکھ ہے ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ یہ نعرہ یہ بھی چیک کر لیں یہ کون سی نسل کا غلاب سرائی نسل کا یہ ماشاءاللہ انڈین غلاب سرائی فوئی صاحب بتا رہے ہیں تو یہ چیک کریں کیسا جانور ہے ماشاءاللہ صورت ہے ان کے بچے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نعرہ یہ نعرہ آپ کو مادہ بھی بتا دیں اس کے ساتھ یہ مادی لگائی ہو یہ ہے فوئی صاحب بھائی کو ماشاءاللہ خوبصورت ہے دو موروں میں ساتھ میں یہ ان کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں گلاب سرائی یہ بھی لاکھا گلاب سرائی رہے ہیں فوئی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ چیک کریں دوستو بتانا ہے ضرور کہ یہ کتنے منطق ہے یہ دو منطق ہے یہ دو منطق ہے ابھی ان کی آنکھیں ہیں جو ہونا کلیر نہیں ہوئی تو دوسری کلیر دوسری کلیر کا بچہ یہ ماشاءاللہ آنکھیں ان کی کلیر نہیں ہوئی صاحب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو بتانا ضرور یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی یہ بھائی یہ کون سی نسل کا چینہ زیرہ نسل کا یہ ٹیڈی بچہ ہے یہ ٹیڈی بتا رہے ہیں کبوتر ہے کہہ رہے ہیں بہت اچھی نسل کا اور بہت زیادہ اس کی پرواز ایسے بچے چون کو بچے شاتر آگا پہ رہے ہیں ایسے چون کو بچے جڑے ہیں جنابوں کہہ رہے ہیں کہ شاتر ہیں ان کے بندے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے لالاک ایسے دوسری شوک آ رہے ہیں ماشاءاللہ دسنا ضرور ہے کمینٹ جیسے کہ کس طرح دی ویڈیو لگی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہ نر بتا رہے ہیں سب سے جو ان کے پاس یہ جانور ہے جتنے بھی ان کے پاس جانور ہے ماشاءاللہ ان میں سب سے اچھا یہ جانور ہے یہ ماشاءاللہ چیک کریں یہ کون سی نسل کا بھائی جانسرا کبوتر بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے اچھا جو آنا یہ کبوتر بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آنا سب سے اچھا کبوتر سب سے اچھی نسل کا اور اچھی پرواز والا یہ ہے تو انہوں نے یہ پیچھے سے اس کے پر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں اس کی بچوں کے لیے بچوں کے لیے جی انہوں نے یہ اس اس کی دوم سے جو آنا پر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی کل سرا بتا رہے ہیں جانسرا بتا رہے ہیں جی جانسرا یہ ان کے پاس جو آنا سب سے اچھا ہائی لیول کا جو آنا کبوتر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہ جونسرا بتا رہے ہیں جونسرا جی اسی کے ساتھ جو پہلے بتایا نا اس کے ساتھ ہی ہے جو پہلے بتایا کہ سب سے ہائی لیول کا ان کے پاس جونورہ ہے یہ اسی کا بھائی ہے ماشاءاللہ یہ آنکھیں چیک کریں اس کی ماشاءاللہ یہ اس کی ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس میں بتانے کے بعد کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ چیک کریں اور بتانا مجھے ضرور ہے ماشاءاللہ یہ مادی ہے یہ کونسی نسل کی مادی ہے بھائی یہ جونسری مادی ہے جو کبوتر ابھی بتایا میں نے یہ اس کی مادی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس کی آنکھ چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب شورت ہے تو جی شوف اور صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کرایا کروا رہے ہیں ہمیں تو انشاءاللہ یہ ان کا جال ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں میں جال کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو بتا رہے ہیں کو بیس پچیس جو جانور ہے نا وہ انہوں نے اڑائے ہوئے ہیں اوپر کیونکہ غرمی کا موسم ہے تو کہہ رہے ہیں کو فٹکیں دیتے ہیں ہمیں تو فٹکوں کی وجہ سے یہ ہونا یہ جو اوپر آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا ایک جانور ادھر نظر آرہا مجھے تو آپ کو بتا نہیں ادھر کیمرہ کیچ کر رہا یا نہیں دوپ بہت زیادہ ہے تو بتا نہیں اس کا چال رہا لیکن یہ بھی ایک ٹانگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور ساتھ میں چھتڑا ہے تو یہ بھی ایک چھتڑا ہے اور ٹانگ لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ جانور رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ فوج صاحب کے سب ہی جانور تھے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کیسے لگے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے بابا جی افضال صاحب ان کی شات پہ ہوگی یا بھائی آسم استاد آسم ان کی شات پہ ہوگی تو بتانا مجھے کہ یہ فوج صاحب کی جانور کیسے لگے تو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا ہے رانا محمد حضر رانا محمد حضر